اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصف اللہ علیہ رسول کریم و علیہ تاہرین اما بعد ناظرین گرامی اب ہم آپ کو نماز جنازہ کا ثواب اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اس حصے ہم آگاہ کر رہے ہیں میت کو کفن پینانے کے بعد اب اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب کفائی ہے نماز جنازہ واجب اینی نہیں ہے واجب کفائی ہے واجب اینی اور واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے واجب اینی اسے کہتے ہیں جو فردن فردن ایک ایک شخص پر واجب ہوتا ہے اور واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک اس واجب کو انجام دے دے کھڑا ہو کر باقی لوگوں پہ سے ساکت ہو جاتا ہے مثلا نماز جنازہ واجب اینی نہیں ہے واجب کفائی ہے اب ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھ لے میت کی تو باقی لوگوں پہ واجب نہیں ہے وہی کافی ہو جاتا ہے اسی لئے اس نماز کو واجب کفائی کہا جاتا ہے اور دفن میت بھی واجب کفائی ہے کفن بھی واجب پینانا بھی واجب کفائی ہے بہرحال میت کو کفن پینانے کے بعد میت کی نماز جنازہ پڑھنا واجب کفائی ہے مومنین کا کسرت سے جنازہ میں شامل ہونا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس میں لوگوں کو اعلان کر کے بلانا چاہیے نماز جنازہ میت کو سامنے رکھنے کے بعد اگر میت عورت کی ہے تو اس کے بلکل برابر میں شکم کے کھڑا ہویا جائے گا پڑھانے والا بلکل میت کے شکم کے برابر کھڑا ہوگا سامنے اور اس کے بعد نیت یہ ہوگی کہ نماز میت پڑھتا ہوں واجب قربطن اللہ یہ پڑھانے والے کوئی نیت کرنی پڑے گی لیکن پیچھے جو مومنین ہیں انہیں یہ نیت کرنی ہوگی کہ نماز میں پڑھتا ہوں اس میت پہ قربطن اللہ قربط کے نیت سے اس کے بعد نیت کے بعد تقبیر یاد رکھیں کہ نماز میت میں پانچ تقبیریں ہیں پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا نیت کے بعد اس کے بعد فوراں تقبیر کے بعد اشدو اللہ الہیلاللہ وحدہ لا شریق لہ وشدو انہ محمدن عبدہو ورسولو ارسلہو بالحق بشیرا ونظیرا بہنا یدی ساہ اب یہاں دوسری تقبیر کہی جائے گی اللہ اکبر یہ دو تقبیر ہو گئی اب یہاں پر درود ہے اس کے فوراں بعد یہ پڑھا جائے گا اللہم سلی علی محمدن وعالی محمد و باریک علی محمدن وعالی محمد ورحم محمدن وعالی محمد کافزل ما سلیت و بارکتا و ترحمت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید و سلی علی جمیل انبیاء والمرسلین و شدائے والصدقین و جمیع عباد اللہ اسرالعین اللہ اکبر اب اس تقبیر کے بعد فوراں یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیائے منہم والانواد تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علا کل شیئن قدیر اللہ اکبر یہ چار تقبیر ہو گئی اب اس کے بعد آخری دعا ہے اللہم اگر میت مرد کی ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم انا حاضا عبدکا اب اس کا تو ایسا ترجمہ بھی کرتے چلے جائے چونکہ آخری جو ہے دعا وہ بڑی اہم ترین ہے جس میں میت کا ذکر ہے اللہم انا حاضا عبدکا اے اللہ یہ تیرا عبد ہے وابنو عبدکا تیرے بندے کا عبد ہے نہیں یہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے وابنو عمدکا تیری کنیس کا بیٹا ہے اللہم انا لانا لامو منہو اللہ خیرہ پروردگارہ ہم سوائے نیکی کے اس سے کچھ جانتے ہی نہیں اللہم انا لانا لامو منہو خیرہ اے اللہ یہ جو تیرے سامنے تیرا عبد ہے تیرے عبد کا بیٹا ہے تیری کنیس کا بیٹا ہے نزلا بکوانتا خیر و منظور پروردگارہ یہ تیری بارگاہ سے پروردگارہ یہ تیری بارگاہ سے آیا ہوا پھر اس کی بازگشت بھی تیری بارگاہ میں ہے یعنی اسے لوٹنا بھی تیری بارگاہ میں پروردگارہ ہم اس سے نیکیوں کے سوا کچھ نہیں جانتے اللہم انا لانا لامو منہو خیرہ اللہم انا لانا لامو منہو اللہ خیرہ پروردگارہ ہم اس سے نیکیوں کے علاوہ زندگی میں کچھ جانتے نہیں یعنی ہمیشہ یہ نیک گزار تھا اللہم اینکانہ محسنن فزد فی ایسان پروردگارہ اگر یہ تیری نظر میں محسن ہے نیک انسان ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما پروردگارہ اگر یہ گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے پخش دے اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دے اللہم اینکانا موسیعا فتجاوزنو واخفرلہ اللہم اجعلہو اندکا فی آلائلین پروردگارہ اسے اپنی بارگاہ میں آلائلین میں بلندو بالا مقامتہ فرما وجعلہو اندکا فی آلائلین واخلوفالالہی فی الغابرین ورحم ہو برحمدکا یا ارحم الراحمین پروردگارہ یہ مرنے والا اگر گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دے پروردگارہ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے اور اپنی پناہ میں لے لے بہرحال یہ مرنے والے کے لیے پوری جنازہ دعا ہی دعا ہے محمد والے محمد پہ درود ہے شہادتین ہے بہرحال اس کے بعد جب آخری تغبیر پانچویں کہی جائے گی اللہ اکبر اس دعا کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وخنازاب النار یہ دعا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے اس کے بعد پھر جنازہ اٹھانے کی زہمت کرنا چیز رسول اللہ